کینڈر سرکار نے انلوک فائیو کی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اس کے تحت راج سرکاروں کو سکول اور کوچنگ سرنستان پندرہ اکٹوبر سے کھولنے پر فیصلہ لینے کا ادھیکار دیا گیا ہے حالانکہ کینڈر نے صلاح دی ہے کہ آن لائن پڑھائی کو بڑھاوا دیا جائے راج سرکاریں چرنبت طریقے سے سکول کھولنے پر وچار کر سکتی ہیں اور اس کے لیے الگ سے گائیڈ لائن جاری کی جائیں گی کالیج کھولنے پر بعد میں وچار کیا جائے گا جبکہ پوسٹ گریجویٹ اور ریسورچ ستر کے شیکشنک سنستانوں کو بھی پندرہ اکٹوبر سے کورونا بچاؤ کی گائیڈ لائن کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوگی انلوک فائیو کے تحت سینیما گھر اور ملٹی پلیکس بھی پندرہ اکٹوبر سے کھولنے کی اجازت ہوگی لیکن شرط پچاس فیزدیف کشمتہ کے ساتھ اس کے علاوہ ایک وقت میں دو سو سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے سویمنگ پول بھی کھلاریوں کے پرشکشن کے مقصد سے کھولے جا سکتی ہیں ساتھی انٹرٹینمنٹ پارک بھی پندرہ اکٹوبر سے کھولنے کی سرشرت اجازت ہوگی اس کے علاوہ پندرہ اکٹوبر سے ساماجک دھارمی کارکرموں میں سو لوگوں کی شرط میں دھیل دی جا سکتی ہے کنٹینمنٹ زون میں دیش بھر میں اکٹیس اکٹوبر تک لوگ ڈاؤن لاغو رہے گا مہراسٹر میں کورونا سنکرمن کا گراف انشتی طریقے سے بڑھ رہا ہے راج میں بیتے چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ نئے کیس آئے ہیں جبکہ پچھلے دنوں نئے کیس کی سنکھیا تیرہ سے چودہ ہزار کے آس پاس تھی وہیں چوبیس گھنٹے میں مہراسٹر میں چار سو اکیاسی کورونا مریضوں نے دم توڑ دیا راج میں ایکٹیو کورونا کیس کی سنکھیا دھائی لاکھ کے قریب ہے دلی میں کورونا گراف میں تیزی برقرار ہے چوبیس گھنٹے میں راج دھانی میں کورونا کے تین ہزار تین سو نبے معاملے سامنے آئے اس طرح دلی میں کل معاملے دو لاکھ اسی ہزار کے قریب ہو گئے ہیں وہیں چوبیس گھنٹے میں اکتالیس مریضوں کی موت ہو گئی کورونا سنکٹ کے چلتے دلی سرکار نے پانی کے بل کی معافی کی وجنا 31 دسمبر تک بڑھا دی ہے اس کے تحت غریب پریواروں کے پورے بل معاف کیا جائیں گے باقی کنیکشن پر لیٹ پیمنٹ سرچارج معاف کیا جائے گا دلی سرکار نے پرالی کی سمسیا سے نجات پانے کے لیے پوسا انسٹیچوٹ کے فارمولے کو زور شور سے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے پوسا نے ایک کیپسول بنایا ہے جس کے گھول سے پرالی گل کر خاد میں بدل جاتی ہے دلی میں سرکار کے طرف سے اس دواء کا مفت چھڑکاؤ کیا جائے گا دلی سرکار نے کیندر سے اپیل کی ہے کہ یہ تقنیق زیادہ سے زیادہ راجیوں کو دی جائے تاکہ راج دھانی کو دم گھٹنے سے بچایا جا سکے اٹھائی سال پرانے بابری مسجد ودوانس معاملے میں سبھی آروپیوں کو بری کر دیا گیا ہے سی بی آئی کی وشش عدالت کے فیصلے میں کہا گیا کہ آڑوانی جوشی سمیت سبھی 32 آروپیوں کے خلاف سازش کے ثبوت نہیں ملے لہٰذا مسجد گرانا پورو نیوجت نہیں مانا جا سکتا فیصلے کے بعد رالکشن آرواری نے لڈو بانٹے اور جے شری رام کا نعرہ لگایا بابری ودوانس معاملے میں کوٹ کے فیصلے سے دیش بھر میں بی جے پی کار کرتاؤں نے خوشی منائی بی جے پی نے 23 فیصلے کو سچائی کی جیت بتا رہی ہیں حالانکہ بابری مسجد معاملے سے جڑے لوگوں نے کوٹ کے فیصلے پر سوال اٹھائے ہیں اسد الدین اوائیسی نے فیصلے کے دن کو بھارت کے لیے کالا دن کہا اور سوال پوچھا کہ مسجد سازشن نہیں گرائی گئی تو کیا جادو سے گری زفریاب جلانی نے بھی مانگ کی ہے کہ جانچ ایجنسیوں کو اونچی عدالت میں اپیل کرنی چاہیے پی ایم موڈی نے بدوار کو سومناتھ ٹرسٹ کے ساتھ ایک بیٹھک کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی اس بیٹھک میں پی ایم موڈی نے کورنا دور میں درشنوں کے لیے تقنیق کے استعمال اور ضرورت مندوں کی مدد کے کاموں کے لیے ٹرسٹ کی سراہنا کی بیہار چناؤں کو لے کر بی جے پی نے منتھن شروع کر دیا ہے ڈلی میں جے پی نڈہ کے گھر ہوئی بیٹھک میں سیٹوں کو لے کر چرچا کی گئی اس بیٹھک میں امیت شاہ اور مہاراستر کے پورو سی ایم دیویندر فرنویس بھی موجود رہے حالانکہ بی جے پی کے سہیوگیوں جے ڈیو اور ال جے پی میں تنہ تنی بنی ہوئی ہے جے ڈیو کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ ال جے پی کا گھٹ بندھن صرف بی جے پی کے ساتھ ہے وہیں چراغ پاسوان نے اپنے کارکرتاؤں سے ملاقات کی لیکن گھٹ بندھن کو لے کر ابھی تک پارٹی کا رخ صاف نہیں کیا ہے بیہار چناؤں میں سیٹوں کو لے کر مہا گھٹ بندھن میں بھی پینچ پھنسا ہے کانگریس اپنی اسی سیٹوں کی مانگ سے پیچھے ہٹ کر پچھتر تک آ گئی ہے لیکن آر جے ڈیو سے اٹھاون سے زیادہ سیٹ دینے کو تیار نہیں ہے تیجسوی نے کانگریس کو والمی کے نگر لوگ سبھا سیٹ بھی دینے کا پرستاؤ رکھا ہے جہاں پر ویدھان سبھا چناؤں کے ساتھ اپ چناؤں ہونے ہیں لیکن کانگریس نے تیجسوی یادب کے اس آفر کو سیرے سے خارج کر دیا ہے حالات دیکھتے ہوئے یہ سمبھاونا بھی دکھ رہی ہے کہ مانجی اور کشواہ کی طرح کانگریس بھی مہا گھٹ بندھن سے کنارہ کر لے حالات پر چرچہ کرنے کے لیے کانگریس آلہ کمان نے بیہر کے دگجوں کو دلی طلب کیا ہے